یہ دن روایتی جوش خروش سے منائے گی اور یقیناً اس بات کا سب عید کریں گے کہ پاکستان کی تعمیر کے لیے خدمت کے لیے زندگی کے لیے ہر چوبے سے تعلق رکھنے کے لیے لوگ وہ دن رات محنت کر کے جو ماضی میں ہمارا وقت ضائع ہوا اس سے سبق حاصل کر کے انشاءاللہ اس ملک کی تعمیر کریں گے پاکستان کو عظیم بنائیں گے یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم شوانہ روز محنت کریں اور عیسار اور قربانی کو اپنا اوڑنا بچھونا بنائیں انشاءاللہ پاکستان ظہور قائد کا پاکستان بنے گا اس یوم ازادی کے حوالے سے ہماری خوشیاں اور دبالہ ہو گئی ہیں کہ عرشد ندیم جو قوم کا ہیرو ہے اس نوجوان نے چالیس سال بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اپنی محنت اور ریاضت سے ایک گول میڈل جیت کر دیا ہے جس کے اوپر پوری قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے اور خوشیاں منا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مثال ہے جس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں کہ عرشد ندیم نے ماضی قریب میں بھی مقابلوں میں حصہ لیا لیکن اب جو گول میڈل ان کو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بے پایاں فضل کرم کی وجہ سے اور اس کی محنت اور ریاضت کی وجہ سے تو مورل اف دو سٹوری اس کو اس نے حمد نہیں ہاری وہ مایوس نہیں ہوا اس نے دن رات محنت کی اور ان کے والدین کی دعاوں کے وجہ سے ان کے جو کوچ ہیں ان کی ٹریننگ کے وجہ سے عرشد ندیم نے قوم کو پور دنیا میں الحمدللہ پاکستان کو ممتاز کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کامینہ کیس میٹنگ کے حوالے سے ہمیں عرشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور اس کے لیے میں نے صدر پاکستان کو میڈل کے ایوارڈ کے لیے میں نے خط ان کو ارسال کر دیا تھا ان کو انشاءاللہ میڈل ہم ان کو دے رہے ہیں اور آج میں نے ان کو یہاں پہ پرائیمیس راہوس میں ان کو دعوت دیئے کہ وہ تشریف لائیں ان کی تو وہ آج تشریف لائیں گے تاکہ ہم پوری قوم کو بتا سکیں کہ قومی ہیروز کی عزت توقیر کرنا نہ صرف حکومت وقت کا پوری قوم کا ایک فرض بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یعنی یہ ایک سمبل ہے یہ اگزیتی کا سمبل ہے ایک اتحاد کا قومی اتفاق رائے کا تو میں کامینہ کی تمام میمبرز کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں پاور سیکٹر میں پچھلے کئی مہینوں سے بہت پور مہنت کی ہے بڑی کوشش کی ہے اس میں منسٹر پاور کی بھی بے پناہ کعوشیں ہیں بڑی ایفٹس ہیں اس میں اپنا درجہ بدرجہ باقی منسٹریز فرانس نے اس میں ڈی پی ایم نے اس میں پلاننگ منسٹر نے کامینہ سب نے اس میں بڑی اپنی اس میں کانٹیویشن اس میں منسٹر ایکنومک فیس ڈیویجن کی بھی اس میں کعوشیں ہیں اور امید کی جانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکر ڈالیں گے اور جو آپ نے ایفٹس کی ہیں اس کا قوم کو اس کا بھرپور فائدہ پہنچے گا اس کے بغیر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے انڈسٹری کو زراد کو کامینہ کو ٹریٹ کو اگر ہم نے وائبرنٹ کرنا ہے ریوائیو کرنا ہے تو کاؤسٹ آف جو انپٹ جو ہے کاؤسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس میں کمی لائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا لیں ان کو کمپیٹیوٹیو بنا لیں اپنی انڈسٹری کو اپنے اگرکلچر کو ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم جو دوسرے ممالک ہیں جو کمپیٹیشن میں ہیں ان کی جو انپٹ کاؤسٹ ہے اس کے اگر برابر نہیں لائیں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیٹیشن میں لے آئیں گے ایک ٹیف کمپیٹیشن میں لیں گے ممکن نہیں ہے تو اس میں پاور کا بجلی کی قیمت کا ایک بہت بڑا رohl ہے اور اس روار کو ہمیں ادا کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں اور دوسرا جو ایف بی آر یہ دوسرا ہمارا ایک حدف ہے بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے اس کو ہمیں ایروائیو کیے بغیر ہماری جو کلیکشن جو ہیں ان کو امپروف کیے بغیر یہ ہماری فیسکل سپیس نہ ملے گی نہ کام آگی ترقی کر سکتی ہے تو اس کے لیے میری ان دو ایریاز میں یہ میری بہت امپورٹن ترجیحات ہیں اور اس میں آپ سب اس میں شامل ہیں میں ایک ٹیم ورک اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں اللہ تعالی چاہے گا اللہ کرے گا اس میں کامیاب ہوں گے تیسری بات میں بڑے عدب سے گزارش کرن چاہتا ہوں کہ جو روٹین کی ڈیلیز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے یہ جو فائل ورک جو ہے اس کو ایفشن ہونے چاہیے اور میں نے پوری کوشش کی ہے ان چھے مہینوں میں کہ ہم کم از کم گورننز کو اس کو ہم جس حد تک بھی ڈیجٹائز کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے میں نے اپنے پی ایم آفیس کو اس حوالے سے کئی مہینوں سے میں خود لگا ہوا ہوں اس میں کچھ بہتری آئی ہے لیکن ابھی اس کو مکمل ہم نے اس کو وائبرنٹ کرنا ہے آپ کے دائیں ہر منسٹری میں آپ کو مہربانی کر کے اس کو پیپرلس کرنے ہیں آپ کے پاس پورے اختیارات ہیں پوری کپیسٹری بھی ہے پی تری اے اس کے پاس اب آ چکے ہیں کنسلٹنز اور بھی ہم نے کنسلٹنز ایف بی آر کے لیے ہم نے پوائنٹ کر لی ہیں تو آپ کو ہم نے ویسے بھی اختیار دے دیا ہے کہ آپ ڈریکٹلی آپ چاہیں تو آپ پرکیور کر سکتے ہیں لیکن مہربانی کر کے اس کی طرف آگے بڑھیں کیونکہ time and target wait for none وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا یہ وقت جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہمیں اس کا شکر بجال آنا چاہیے اور اس کا بھرپور ہم اس کا استعمال کریں تو تب انشاءاللہ اللہ تعالی کامیابی چاہتا ہے سب کو انشاءاللہ ہم کناہ کرائے گا یہ بیماری جو ماضی کی ستتر سال کی جو ان سے جان چھوڑونی چاہیے ہمیں یہ قوم اس بات کی آپ سے توقعات کر رہی ہے business as usual نہیں چلے گا بالکل بالکل نہیں چلے گا you will have to come up with very very innovative steps programs and decision making تب ہی قوم کے اندر انشاءاللہ پر آپ کے ان فیصلوں سے آپ کی اس عمل سے قوم کے اندر امید پائدہ ہوگی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادھراک کرنا چاہیے پوری طرح اس کا احساس کرنا چاہیے ابھی جو ایف بی آر میں جو افسروں کو تبدیل کیا گیا تھا great.bites کے اور میں نے آپ کو بتایا تھا آج پھر میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شاید ان کو کسی کو نہیں جانتا ہوں شاید ایک آت کو جانتا ہوں لیکن میٹنگ میں آتے ہوں گے آتے ہیں من کا سب کا ہمارا ہوتا ہے کہ جب میٹنگ میں جانا ہے تو لیکن میری ذاتی کو سلام دو اگر اسی ہو تو شاید ایک آت کے علاوہ میں آئی کانٹ ریکال میں نے بڑی ارکلیزی کے ساتھ اس کام کیا دو تین مہینے پہلے ان کے میں نے ریپورٹس مگوائیں ڈسکس کیا چار راتیں میں خود بیٹھا انہوں نے جا کے سندھ آئی کورٹس سٹے آرڈر لے لیا میں نے اخبار میں پڑھا کہ سٹے آرڈر لے لیا میں نے فورن میں نے لاؤ منسٹر کو اٹرانی جنرل کو میں نے فون بنی یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر سٹے آرڈر لینے ہیں ان کو حملے ہیں اوزدی بھی نہیں بنایا ان کو لگایا تھا کوئی ایسے کاموں کے اوپر جو کتنے امپورٹن نہیں ہیں الحمدللہ وہ سٹے آرڈر خارج ہو گیا یہ ہے پروریکٹف اپروچ اگر وہ تو جو نہ دی جاتی تو معاملہ ختم تھا اٹھوڈا بین دی اینڈ او دی میٹر نیکس ٹیپ یہ تھا کہ آتے دوسری پوسٹوں گر اوپر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اکلے کل نہیں ہوتا it's always a team work and i believe in this from the core of my heart کہ اگر آپ میری ٹیم کے مہمبر ہیں تو آپ میرے سے زیادہ prominent رول آپ کا ہے مجھ سے زیادہ عام رول آپ کا ہے کہ آپ اگر کریس سے باہر نکل کے چھکا ماریں گے تو کیپٹن کو تو اس کا کریڈٹ ملے گا آپ کو کریڈٹ ملے گا اس کا قوم کو اس کا فائدہ ہوگا یہ میری آج کی بہت درد مندنہ آپ سے گزارشات تھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور مشکلات سے ہم باہر نکلیں گے ابھی میں نے آج خبار میں پڑھا کل واقع ہوا آپ دپٹی کمیشنر شہید ہوں